موسیقی دیکھ کر اسلام کی جانوہ ہے جو ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی ہم میں ہم سے بدزن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آخر اس کی کیا وجہ ہے ہمارے اخلاق و کردار بد سے بدتر آخر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی سب سے اہم وجہ ہے صحبت ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت گزرتا ہے انہی کے جیسے ہمارے اوپر اثرات آنے لگتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے اثرات ہمارے اندر آنے لگتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ عزوجل یہی جانیں گے کہ آخر ہم کن کی صحبت میں رہیں کہ جن کے اثرات کے سبب ہمارے اخلاق اخلاق نبوی کے ساچے میں ڈھلتا ہوا نظر آئے حضرات مہدرم آج انہی سب باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی شیلل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائک ان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے حضرات مہدرم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں حضرات مہدرم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے مسجد یا دین کے کام میں دونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہے تو گوگل پہ کے ذریعے پیٹیم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے ثرو جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنکس ویڈیو کے سکرین اور ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہدرم آج ہر انسان بے قرار اور پریشان حال اور بے سکون نظر آ رہا ہے اور اپنی ان حالتوں کا ذکر دوسرے کے سامنے بھی کر رہا ہے ذرا سوچیں کہ آخر یہ خستہ حالی اور پریشانی بے چینی اور بے قراری انسان کا پیچھا آخر کیوں نہیں چھوڑتی اس کی بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو فراموش کر دیا ہے اور آخرت کی فکر کو اپنے دل سے نکال دیا ہے حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعْبُدُونَ میں نے انسان و جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے یہ لِعْبُدُونَ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے لِعْعَارِفُونَ سکھی جس کا مطلب اب یہ ہوگا کہ میں نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے مجھ کو پہچانے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میں نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے لیکن آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر پھر صبح تک ہما وقت ہمارا صرف اور صرف لوہے کے سکھے اور کاغذ کے ٹکڑے ہی جمع کرنے میں ہی ہمارا صرف ہوتا ہے ہم نے اللہ و رسول کو اپنے پسے پشت ڈال دیا ہے اور ہم نے جب ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے بھی ہم کو دردر زلیل و خار کر دیا ہر جانب جدھر ہم جاتے ہیں زلیل و خار نظر آتے ہیں اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو آج وہی لوگ ایک نمبر پر ہیں جو اللہ و رسول کو نہیں مانتے کیونکہ ہم نے جو ماننے والے تھے انہوں نے اللہ و رسول کو یعنی مسلمانوں نے اللہ و رسول کے فرمان کو پسے پشت ڈال دیا تو اللہ نے بھی ان کو زلیل و خار کر دیا اور وہ لوگ جو کبھی ان کے سائے میں پلتے تھے آج وہ ان پر حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرات مہدرم تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے اس مقصد کو جس مقصد کے تحت اس نے ہمیں پیدا کیا ہم نے اس کو بھلا دیا ہے تو وہ مقصد ہے اللہ کی معرفت اللہ کو پہچاننا اور یہ پہچاننا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبت میں ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ جو مقام ہے یہ جو مرتبہ ہے اللہ کو پہچاننے والا یہ ہم خود سے اللہ کو نہیں پہچان سکتے اس کو پہچاننے کے لئے کسی پہچان کرانے والے کی ضرورت ہے ہمیں تب ہی ہم اللہ رب العزت کو پہچان سکتے ہیں حضرات مہدرم ہمارا دل جو ہے وہ گناہوں کی آلائشوں میں یہ اس طرح بلکل اس میں ملوث ہو چکا ہے کہ ہمارا وقت ہمارا دل گناہوں کے ہی کام اور ان تمام چیزوں میں خواہشات نفسانیے میں ہی ہمیشہ لگا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے ہمارے دل کو اور وہ علاج کون سا علاج روحانی علاج کی ضرورت ہے جیسے جسم کے کسی بھی مرض میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی پارٹ کی جیسے ہاتھ ہے یا گردن ہے یا آکھ ہے یا کان ہے تو ان کے اسپیشلسٹ کے پاس سمجھاتے ہیں اسی طرح جب دل کی بات آتی ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہی جاتے ہیں لیکن اگر یہ دل کی روحانی بیماری کو اگر ہمیں صحیح کرنا ہے تو اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ صوفیاء کرام ہیں وہ اللہ والے ہیں ان کے پاس جا کر ہمیں اپنے مرض کو ظاہر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ یہ پرابلم ہے تو وہ خود ہمارے دل کے ان تمام مرض کو دور کریں گے اور ہماری تربیت کریں گے حضرات مہدرم یہی وجہ ہے جو ہم نے اللہ و رسول کے فرمان کو فراموش کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ یعنی آج ہم سبھی دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر معاذ پر ظلیل و رسوہ کیا جا رہا ہے ہمیں اور ظلم و ستم کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں پھر بھی غفلت کی نیند ہم سو رہے ہیں اور باز آنے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں انسان تو بہت سوچتا ہے کہ اسے چین و سکون کی زندگی میسر ہو معاشرے اور سماج میں باعزت زندگی بسر کرے مگر اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں کرتا اور اخلاق و کردار کی صدھار کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتا جبکہ اخلاق و کردار انسان کی جو بھی ہمارے اخلاق و کردار ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہم خود ہیں اگر آج ہم چاہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنا ہے تو یہ بالکل possible ہے اور یہ بالکل ممکن ہے لیکن اصل میں ہم کوشش ہی نہیں کر رہے جس کے وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ اخلاق و کردار کو درست کرے تو وہ درست کر بھی سکتا ہے کیونکہ اخلاق و کردار انسان کی بلندی میں اہم رول عدا کرتا ہے چنانچ ایک امدہ کردار کے لیے نیک صحبت اور سہنمند ماحول کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تاکہ انسان کا کردار اور پاکیزہ ہو سکے کیونکہ انسان کردار و عمل رفتار و گفتار کی درستگی اور پاکیزگی سے ہی عزت و عظمت حاصل کرتا ہے یہی سبب ہے کہ مذہب اسلام میں صالح کردار کے ساتھ امدہ صحبت پر بھی کافی زور دیا گیا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے مغیرہ جس بھائی یا ساتھی کی صحبت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے تم اس جہان میں اس کی صحبت سے بجو تاکہ تم محفوظ رہو حضرات مہترم اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صحبت یا تو اپنے سے بڑو اور اچھو کے ساتھ ہوگی یا اپنے سے کم تر کے ساتھ اگر اپنے سے بڑو اور اچھو کے صحبت اختیار کروگے تو اس سے تمہیں دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچے گا اور اگر اپنے سے کم تر کے ساتھ بیٹھوگے تو تم سے اس کو دین کا فائدہ پہنچے گا اگر وہ تم سے کچھ حاصل کرے گا تو وہ تمہارا ایک دینی فائدہ پہنچانا ہوگا اور جو تم اپنے بڑو سے حاصل کروگے وہ بھی تمہارا ایک دینی فائدہ حاصل کرنا ہوگا حضرات مہدرم صحبت اور ماحول کا اثر واقعی انسان کے کردار پر بخوبی پڑتا ہے اسی طرح اگر ہم نیکوں کی صحبت کے سبب ہی اچھے برے میں فرق اور تمیز کی صلاحیت ہم میں پیدا ہوتی ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ خداون خدوس نے صدیقین صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں تعقید فرمائی ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے حضرات مہدرم لہذا یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس سے وہ دوستی رکھتا ہے اگر اس کی صحبت نیکوں کے ساتھ ہے اگرچہ وہ خود نیک نہ ہو تو نیکوں کی صحبت اسے نیک بنا دے گی اور اگر اس کی صحبت برے کے ساتھ ہے اگرچہ وہ نیک ہے تو برو کی صحبت اسے برا بنا دے گی کیونکہ وہ اس کی برائیوں پر راضی ہے اور جو برائیوں پر راضی ہوتا ہے وہ بہرحال برا ہوتا ہے نیکوں کی صحبت سے دنیا و آخرہ دونوں ہی انسان کی سور جاتی ہے اور برو کی صحبت سے دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی زندگیہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے حضرات مہدرم علماء و صلحہ کی صحبت سے انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے اخلاق و کردار پر بھی اس کا بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کی بارگاہ میں رہنے والا عام سے عام انسان بھی پوری دنیا میں ہیرے کی مانین چمکنے لگتا ہے ہر دور کے مشاہق اور صوفیہ نے اپنے پیشواہوں کی صحبت اختیار کی اور اس کے سبب دنیا میں ایسی خوشبو پھیلائی کہ آج بھی لوگ اس خوشبو کے سبب مہک رہے ہیں حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈھرنے والے علماء کی صحبت میں رہا کرو اس میں برکت ہے اور جو عالم کے علم پر عمل نہیں کرتا ان کی صحبت اختیار نہ کرو کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے میں بدبختی ہے اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اور برو کی صحبت سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے حضرات مہترم حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی علیہ رامہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نفل کی نماز میں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نفل کی نماز میں مشغول تھا شیخ مہین الدین ادام اللہ و برکاتہ انہیں مجھے آواز دی میں نے فوراں نماز ترک کر دی اور لبیک کہا آپ نے فرمایا ادھر آؤ جب میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے میں نے ارزی کیا کہ میں نفل ادا کر رہا تھا آپ کی آواز سن کر میں نے نفل نماز ترک کر دی اور آپ کو میں نے جواب دیا آپ نے فرمایا بہت اچھا کام کیا کیونکہ یہ نفلوں کی نماز سے بہتر ہے اپنے پیر کے دینی کاموں میں متقید ہونا یہ بہت اچھا کام ہے حضرات مہدرہم اسی لئے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اچھے لوگوں کی ہی صحبت میں رہے اور برے لوگوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو یقینا ہم برے بن جائیں گے اگرچہ ہم کدنے بھی اچھے ہوں لیکن ہم برے ضرور بن جائیں گے اسی لئے ہمیں اللہ والوں کی صحبت افتیار کرنا چاہیے اور ان کی صحبت میں کم سے کم مہینے میں ایک دن اور سب سے پہلے تو روز ان کی صحبت میں جانا چاہیے روز نہ سہی تو ہر دوسرے دن ہر دوسرے دن نہ سہی تو ہفتے میں ایک دن اور ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو پندرہ دن میں اور پندرہ دن میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں اور مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر کچھ مہینے میں ان کی صحبت میں جائے اور کچھ دن ان کے پاس ضرور بتائے تاکہ اللہ والوں کے فیوز و برکات اس کو حاصل ہو حضرات مہدنا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ